السلام علیکم میرے پیارے ویور جو لوگ رات کو زیادہ جاگتے ہیں ان کو پاگل پنگ کی بیماری لگ جاتی ہے سرسوں کا ساگ کھانے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے اجوائن استعمال کرنے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے اور جوانی بھی دیر تک قیم رہتی ہے ابلیوے پانی کے ساتھ دواء لینے سے شفا جلدی گھتی ہے جن کا حازمہ ٹھیک نہ ہو رہتا ہو ان کو روزانہ گنے کا جوس پلاؤ روزانہ صبح کے وقت آکھ بند کر کے شملہ میرچ کی طرف دیکھو آپ کی نظر تیز ہو جائے گی جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی زردی لگا دینے سے چھالے نہیں پڑتے زخم خراب ہونے سے بچ جاتا ہے نہار موں کشمش کے کچھ دانے کھانے سے انسان جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے جس گھر میں عورت کو دکھ زیادہ ملتے ہیں ایسا گھر بہت جلد برباد ہو جاتا ہے موٹی عورتیں روزانہ یہ کھائیں تو دبلی پتلی ہو سکتی ہے لیمو جوین خوشک میواجات سٹابری کھانے سے پرانی سے پرانی کبز کھول جاتی ہے ادرک پیس کر شہد میں ملا کر کھانے سے دو دن میں بواسیر ختم ہو جاتی ہے حزمہ خراب ہو جائے تو فوراں شہد کو گھڑ میں ملا کر کھالو حزمہ ٹھیک ہو جائے گا بدن میں الرجی ہو تو فوراں مہندی کے پتے سونگنے سے الرجی ختم ہو جائے گی کلاب کے گلکند میں چار دانے زیرے کے ڈال کر کھانے سے تین دن میں نفس گھوڑے جیسا بن جائے گا